آپ صدی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لیں حضرت کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس محفل کے حقیقی وارث سرکار صاحب غیبت کی بارگاہ میں ایک بلند ترین نارے سلامات کے ذریعے دو شیئر نظر کرتا ہوں کہ سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ علماس نہیں سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ علماس نہیں خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن ان کو حارون ملے حضرت عباس میں سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے نوجوان بھائیوں سے گزارشیں مل کے ایک نجف رسان آرہ لگائے تاکہ ہم سب عالم تصور میں آقا کے حضور حاضر ہو کے پڑھیں اور سنیں سارے عالم میں ہوئے جن کی سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ علماث نہیں خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن ان کو حارون ملے حضرت عباس نہیں خدمت مشکِ سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا خدمتِ مشکِ سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا تو کبریہ نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر کبریہ نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا جو بھی رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا تو حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا آخری صفتہ کے لیے حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا کربلا نے ہر عزا خانے میں ممبر رکھ دیا کربلا نے ہر عزا خانے میں آہاں ہاں اللہ اکبر اللہ نارے حیدری حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا کربلا نے ہر عزا خانے میں ممبر رکھ دیا مطلع حاضر ہے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا ایک ایک فرد کی بارگاہ میں مصرح ساری نظر کرتا ہوں غم شہ کی اجازت سے غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا تو حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا تو عزاداروں کا خون ہے بس غم شبیر کو دیجئے شہ نظر کرتا ہوں ہمیں شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا عزاداروں کا خون ہے بس غم شبیر کو دیجئے یہ جس سے میل کھاتا ہے اسی کے کام آئے گا غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا عزاداروں کا خون ہے بس غم شبیر کو دیجئے یہ جس سے میل کھاتا ہے اسی کے کام آئے گا حضرت کی بارگاہ میں بیٹے شہ نظر کر رہا ہوں اچانک گر پڑا ہوں اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچموں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک شہر سنانا چاہ رہا ہوں بی بی جزا دیں آپ سب کو ایک شہر عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے خدمت میں غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا اتنی دور لشکر کو بھگائے گا ازاداروں کا خون ہے بس غم شبیر کو دیجئے یہ جس سے میل کھاتا ہے اسی کے کھانا آئے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں عالم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم مجھے پرچم اٹھائے گا جن جن بازووں پر حضرت عباس کی حاضری کے نمک کا قرض ہے اگر بات سچ ہو تو ہاتھوں کو بلند فرمائیے گا میں پرچم کو اٹھاؤں گا تو اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنسیبی کی لکیروں کو مٹھائے گا اللہ اللہ ہسین بازشاہ ہسین بازشاہ ہسین بازشاہ اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو چونکہ خواس ہیں ایک شہر اور نظر کرتا ہوں جو مجھ حقیر کو عزیز ہے شاید آپ کو اچھا لگے حضرت خبول فرمائے غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر قابع بنائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عبا ستین لشکر کو بھگائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا اٹھاؤ ہاتھ ماتم کو غم شہبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا میرے طرف دیکھیں حسینی قافلے میں حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے سرِ مہدان خدا کس کے لبوں سے مسکر آئے گا آئے 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 اہلِ نظر کے لئے شیر نظر کیا ہے سرِ مہدان سرِ مہدان خدا کس کے لبوں سے مسکر آئے گا اب استاد کی بارگاہ میں شاگرد کی جنگ پڑھنا چاہتا ہوں جنابِ قاسم کا رجل اور ان کی جنگ اگر آپ تھکے نہ ہوں تو شروع کروں حضرت میدان میں تشریف لائے یہ بات واضح رہے حضرت کے چاہنے والے حضرت کی بارگاہ میں ہیں وہ آیا ہے میدان میں فقرِ پہ غور فرمائیے گا میدان میں وہ آیا ہے جو نازک بدنوں کے قبیلے میں گل بدن کہناتا ہے جنابِ قاسم آئے میدان میں فوجوں کے پھیلاؤں کو دیکھا دیکھ کے فرمائیہ سنو تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ تم کون ہو باپ کا نام بھی جاننا ضروری ہے دادا کا نام بھی جاننا ضروری ہے اور اتفاق سے تمہاری یاد داشت میں یہ دونوں نام نہیں ہیں تو تم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ تم کون ہو میں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں اور وہ بھی اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے پہچانا جائے اس لیے کہ میں اس گھرانے کا ہوں جس کے قدموں کی چاپ کو زمینِ حرم پہچانتی ہے میں تو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم اندھیرے میں نہ رہو کل کو یہ نہ کہو کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ ہمارا مقابلہ کس سے تھا تو ہم بتا رہے ہیں بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ ہمارے اجداد نے بھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا تو ہم بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ میں بتا دیتا ہوں میں کون ہوں قاسم ہوں کاراوہ انہیں شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں تلوار کا تھنی ہوں قلم کا امیر ہوں اب چوتھے مصرے سے بیت اہل نظر بیٹے میں فرماتے ہیں قاسم ہوں کاراوہ انہیں شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں تلوار کا تھنی ہوں قلم کا امیر ہوں یاد رہے سینے میں دل ہے فاتح بدرو ہنین کا اور بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین اللہ اکبر اللہ اکبر اب نوجوان بھائیوں کے لئے یہ بات عرض کر دوں کہ میں نے بیٹے کے ساتھ بھتیجہ نہیں کہا ہے بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی کیونکہ تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح فدرو ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاص کا میں قلعہ گیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدرو ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا پھر فرماتے ہیں کیا بات کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں سنو زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائے سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائے قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و سائے خود عسکری و مہدی ادین جانے مشرقائے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں نوجوان بھائیوں سے داد چاہتا ہوں حضرت نے نام کتنے گنوائے چودہ فرماتے ہیں زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائے قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی ادین جانے مشرقائے ارے اول سے تابہ ساکی نے خضرہ کا آئینا اول سے تابہ ساکی نے خضرہ کا آئینا ہم تیروں میں برس میں چودہ کا آئینا آئے 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 اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چائے قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی ادین جانے مشرقائے اول سے تابہ ساکی نے خضرہ کا آئینا ہم تیروں میں برس میں چودہ کا آئینا ہم تیروں میں برس میں چودہ کا آئینا ہم تیروں میں برس میں چودہ کا آئینا دیکھئے تحریر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے آپ سرکار میرنیس اور مرزا دبیر کا کلام چھپیوی کتاب میں پڑھیں بہرحال وہ کلام کلام ہے لیکن اگر وہ اپنے دست مبارک سے لکھ کے کوئی روای آپ کو دے دیں تو نسلیں اس کی حفاظت کریں گی کہ یہ سرکارِ انیس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اب یہ تمہیز ذہن میں رہے بند نظر کرتا ہوں حضرت میدان میں ہیں خاص توجہ دستیاد اب جوڑ کے حضرت کے چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اول سے تابہ ساکی نے خضرہ کا آئینا ہم تیروں میں برس میں ہیں چودہ کا آئینا فرماتے ہیں سنو سن رہے ہو سر پر ہے خودِ نادِ عالی فتح کی قلید سر پر ہے خودِ نادِ عالی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پاہم ہم سورہِ حدید لوہِ وارہ سورہ پہن کے آئے ہیں ہائے 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 سر پر ہے خودِ نادِ عالی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پاہم سرہِ حدید کرتے ہیں رن میں وقتِ بغا حملہِ شدید میری طرف دیکھئے گا میری طرف دیکھئے گا سر پر ہے خودِ نادِ عالی فتح کی قلید پہنے ہوئے ہیں جسم پاہم زرہِ الحدید کرتے ہیں رن میں وقتِ بغا حملہِ شدید وہ تیغ ہے جس کا نوالہ ہے ہری عزید یاد رہے پکہ کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا تاویز بازوں پہ بابا کے ہاتھ کا ہائے 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 آ نعرہِ حیدری نعرے ہائے دری تاویز بازوں پہ بابا کہ ہاتھ کہ تاویز بازوں پہ بابا کے ہاتھ کہ پھر عجیب بات فرماتا ہے شہزادہ فرماتے ہیں یاد رکھنا ہر خون سے ہائے ہر خون سے مشکے تیخ کو بھرتے نہیں ہیں مصرہ پڑھا تھا مجھے آپ سے دعاوں کی امید تھی جو بھی میرے حصے میں آیا میری حیثیت سے زیادہ ہے سر پر ہے خود ناد علی فتح کی قلید یاد رہے ہر خون سے ہر خون سے مشکے تیخ کو بھرتے نہیں ہیں ہر خون سے مشکے تیخ کو بھرتے نہیں ہیں ہم بزدل ہوں سامنے تو بھرتے نہیں ہیں ہم خود موت ہم سے ڈرتی ہے ڈرتے نہیں ہیں ہم خود موت ہم سے ڈرتی ہے ڈرتے نہیں ہیں ہم ارے ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم ہم مقتلوں میں جیتے ہیں مرتے نہیں ہیں ہم ہس ہس کے خنجروں کو گلے سے لگاتے ہیں ہم تلخ ذائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں ہم تلخ زائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں یہاں سے خاص بند شروع ہوتے ہیں ہم تلخ زائقوں کو بھی شیری بناتے ہیں نیر بھائی فرماتے ہیں یاد رکھنا یاد شہادت شہدہ ہے ہمارے ساتھ یاد شہادت شہدہ ہے ہمارے ساتھ فرزند فاطمہ کی ویلا ہے ایک غم نصیب ماں کی دعا ہے مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں ایک غم نصیب ماں کی دعا ہے ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے داکھ چاہتا ہوں مصرے کی ہاں 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 ہم ہیں خدا کے ساتھ خدا ہے ہمارے ساتھ یاد رکھنا حق کے خلاف کفر کی زور آزمائی ہے حق کے خلاف کفر کی زور آزمائی ہے ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے لڑائی ہے ہاں 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 ہائے 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 ہم سے لڑے جو اس کی خدا سے خدا سے لڑائی ہے یہ کہہ کے شیر بپھرا اور اب جو بات کی فرمایا ہائے کمال ہے شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ہاں 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 شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرف پائے مال شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال ارے شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال سب بہتر جانتے ہیں مگر اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے عرض کر دوں قطراتِ انفیال کسے کہتے ہیں تاکہ بیت تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے بڑے گناہ کے بعد جو ماتھے پر پسینہ آتا ہے بڑے گناہ کے بعد جو ماتھے پر پسینہ آتا ہے اسے کہتے ہیں قطراتِ انفیال اب سنیے گا شیرِ خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال نادِ علی کہاں یہ کہاں حرفِ پائے مال شامی جبینِ کفر کے قطراتِ انفیال ارے کوسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال کناہ سنیے گا کناہ کاؤسر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال کہتے نسب کے فل ہیں یہ شیری سمر نہیں کہتے نسب کے فل ہیں یہ شیری سمر نہیں اور تاریخ کو بھی ان کے شجر کی خبر نہیں ہے ہاں 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 کس پیڑ کے فل ہیں تاریخ بھی نہیں جانتی تاریخ کو بھی ان کے شجر کی ان کے شجر کی خبر نہیں اور پھر حضرت نے دیکھا فوجوں کو فوجوں کو دیکھ کے ورمایا ایک بات تو بتاؤ یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم ارے بزمِ ہدہبیا میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو اب جب کہے چکے مارے ہوئے ہو تم تو اب اس کے بعد گنجائش کیا بچتی ہے یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہوئے کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکے مارے ہوئے ہو تم ارے موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں ہم مالی کے حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں ہم ہم مالکِ حیات ہیں موسیٰ ہیں ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے انجامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے آکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے سینے آکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم لڑنے تو آگئے ہو نوجوان بھائیو تیار لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے ارے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلفقہ آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذلفقہ ہے غیز میں دیکھا عالم یہ ہے سینوں میں دل دلوں میں دھڑکن پلکوں کے علافوں میں آنکھیں آنکھوں میں پتلیاں پتلیوں میں بینائی ایسے ٹھہری بھی ہے جیسے ہر سر پر ملک الموت کا قبضہ ہو اور شہزادہ بول رہا ہے سینے آکڑ کے تان رہے ہو اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ظلفقہر ہے تو کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی خلام کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی خلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنسل و بدقماش و بدنجام و بدکلام ارہ سورت سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام سورت سے باقی پھر پڑھوں گا ایک بھر زہمت تمام کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی خلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنصل و بدکماش و بدنجام و بدکلام ارہ سورت سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام اندھیروں کی اولادیں سورت سے لڑنے آئے ہیں سورت سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تھا اچھلنا تو دیکھئے 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 موسیقی بی بی جزاد ہے بی بی جزاد ہے آپ کو آپ ہمیشہ نوازلے ہیں مگر مسلسل سفر اور جاک کی وجہ سے اور دیر رات آپ پہ بھی ظاہر ہے کہ جس میں تھکن تاری ہوتی ہے اور ہمارے لئے بھی ہے مگر ان کا عشق سلامت رہے تو کوئی تھکن نہیں کمال جی جا تین بند اس میں اور پڑھتا ہوں جس میں دو بند آقا رجس پڑھتے پڑھتے تلوار پہ نظر گئی جو تلوار ہے آپ کے ہاتھوں میں اس پر نظر گئی پھر بتایا کہ یہ تلوار کیا ہے اور باتے ہیں سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزاد گانے شام غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے چمگا دڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے دن میں نکلنا تو دیکھئے جاگے ہو شب کو ڈرسے کے سوئے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں اللہ اکبر جاگے ہو شب کو ڈرسے کے سوئے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں بزدل صفوں کو نوجوانوں تیار بزدل صفوں کو یہ نام ہی ایسا ہے کہ جذبے اُبھر آتے ہیں بزدل صفوں کو صف میں پھر ہوئے ہو شامیوں ارے اب تک گمہ کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں داپ چاہتا ہوں مصرے کی اب تک گمہ کے گمہ گمہ کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے اب تک گمہ کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے جنگل میں جنگل میں لڑنے آئے ہو تم کیا بھول ہو گئی ہے جس سمجھو گے دیر سے کیا بھول ہو گئی ہے جس سمجھو گے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی یہ کہتے کہتے نہیں ہے بھول شکیل بھول دستے دھر یہاں سے یہ دو بند باقی باقی رجس اور جنگ یہ بھائی کی بارگاہ میں پڑھوں رجس اور جنگ بہن کی سرکار میں پڑھوں گا شہزادی کیا انشاءاللہ اگر حضرت توفیق دی بقید حیات بی بی سلام اللہ علیہہ کے جشن میں پڑھوں گا جنگ اور باقی رجس کا حصہ دو جاگے ہو شک کو ڈرسے کے سوئے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں روئے ہو شامیوں بزدل صفوں کو صف میں کتنے سیدھے ہو پھر روئے ہو شامیوں اب تک گمہ کے دشت میں کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے تیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے یہ کہہ کے کلوار کو دیکھا کہہ یاد رہے برسے اگر یہ تیغ برسے اگر یہ تیغ برسے اگر یہ تیغ سمندر ہوں سرخ آب برسے اگر یہ تیغ سمندر ہوں سرخ آب بن کر گھٹا اٹھے تو یہ چھپ جائے آفتاب آفتاب کے نایا ہے یعنی زندگی کا صورت چھپ جائے گا اگر یہ گھٹا بن کے اٹھے گی برسے اگر یہ تیغ سمندر ہوں سرخ آب بن کر گھٹا اٹھے تو یہ چھپ جائے طوفہ ہزار اس میں ہیں طوفہ ہزار اس میں ہیں سیلاب بے حساب طوفہ ہزار اس میں ہیں سیلاب بے حساب ارے اس ہاتھ کا جواب نہ اس تیغ کا جواب اللہ اکبر دیکھئے گا اس ہاتھ کا جواب نہ اس تیخ کا جواب وقت وغہ اگر یہ روانی میں ڈھوپ جائے وقت وغہ اگر یہ روانی میں ڈھوپ جائے دنیا ہماری تیخ کے پانی میں ڈھوپ جائے داد چاہتا ہوں میں نے شے بند پڑھائے دنیا ہماری تیخ کے پانی میں نازم بند پڑھنے جا رہا ہوں تیخ کے پانی میں ڈھوپ جائے پھر فرماتے ہیں سنو میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو ادھر دیکھو ادھر میں کیا بولا ہوں سنو یہ تیخ وہ ہے یہ تیخ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار بول دیجئے یہ تیخ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار اسغر کی پیروی میں ہمتی ہے بار بار اسغر کی پیروی میں ہمتی ہے بار بار ارے یہ تیخ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذل فقار شام والو شام والو یہ تیخ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذل فقار ارے میدہ میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے شام والو میدہ میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے اور شامی کباب ہوں تو یہ کھاتی ہے شامی کباب ہوں شامی کباب ہوں میدہ میں اپنے شامی کباب ہوں موسیقی